بہت ہی نائب ہے گھر میں تندستی تکلیف پریشانی اور شوہر نشا کرتا ہو شوہر ظلم کرتا ہو شوہر مارتا ہو یا ان چیزوں میں سے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو یا کوئی اتنی بریشانی ہو یا اتنی محتاجی ہو یا بیچینی ہو ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت نائب وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کا شوہر آپ کو مارتا بیٹھتا ہو ظلموں سے تن بھی کرتا ہو کوئی تندستی یا محتاجی کا شکار بھی تو یعنی کہ اس کا کام نہ چلتا ہو یا کسی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ یہ روئیہ اختیار کیا ہوئے یا اگر کوئی خاتون کا مسئلہ ہے تو اس کی وجہ سے اگر یہ روئیہ اس نے اختیار کیا ہوئے تو یہ درود پڑھیں تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو فرق محسوس ہوگا اور یہ تمام جو مصیبتیں ہیں یہ ٹل جائیں گے اس وظیفے کا ایک لاجواب طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن پہلے آپ خواتین کی باری میں سنیں کیونکہ آج کل بہت سے خواتین دھروں میں پریشان ہیں جن کا کوئی بھی جو ہے نہیں آسرا اور نہ ہی وہ کسی سے اپنا دکھ کہہ سکتے ہیں تکلیف کہہ سکتے ہیں تو یہی وضائف میں نے ان کی خوشی کے لیے جو ہے آپ کے ساتھ پیش کیے ہیں مجھے بہت سے کمرس میں خواتین کے کمرس میں آئے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر بات کا پتہ ہو ہمارے کے کون سا وظیفہ اچھا ہے ہم جو کریں تو اللہ پاک ہمیں اس سے فیض بخش دیں تو آپ نے یہ پڑھنا ہے اچھا آپ نے یہ پڑھنا ہے اچھا آپ نے یہ پڑھنا ہے اچھا آپ نے یہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے ٹائم اور بعد مغرب اور بعد عشاء صرف اکتر بار پڑھ کر آپ دعا کریں ایک دن کا یہ وظیفہ ہے صرف اکتر مرتبہ پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ شوہر اپنی بیوی پر اتنا مہربان ہو جائے گا اتنا مہربان ہو جائے گا کہ اگر خدا نہ خاصہ اس کو رزق کی کمی کی وجہ سے تندستی کی وجہ سے کوئی پریشانی تھی تو اس چیز سے وہ محفوظ رہے گا اب بہت آج دوسری طرف کہ یہ وظیفہ میہ بیوی کے علاوہ کون کون کر سکتا ہے اگر خدا نہ خاصہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ اپنے کسی جیسے طالب ہوتا ہے اور مطلوب ہوتا ہے اب اپنے طالب کو منانی کے لیے اس وظیفہ کا جو ہے وظیفہ اختیار کر سکتے ہیں مطلوب کو جیسے کوئی ناراض ہو جاتا ہے اپنے بہن بھائیوں میں سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے جس چاہ وغیرہ میں سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو اپنی فیملی جو کونی رشتے ہیں ہمیں سے کوئی ناراض ہے تو اس کے لیے آپ یہ کریں تو انشاءاللہ وہ اتنا مہربان ہو جائے گا اور فوراں ہی آپ اس کو ایک آگ اس کے اندر لگ جائے گی اس درود کے سب کے تو وہ فوراں ہی آپ کے پاس آنے کا سوچے گا اور آپ کی طلب کو محسوس کرے گا یہ آگ لگا دینے والا وظیفہ ہے کہ اللہ پاک کی اس میں اتنی کرم نوازے اتنی گرمی اتنی رحمت ہے کہ وہ فوراں بھیجان ہو جاتا ہے تو آپ یہ اپنی جیسے کوئی طالب ہے اور مطلوب طالب طالب کرنے والا مطلوب جس کو بلائی جاتا ہے مطلوب جس کے لیے پڑھا جاتا ہے یہ دونوں انہیں آپ کو بتا دی ہیں اسی کے ساتھ اجازے چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ فیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے انشاءاللہ آپ کی وظیفہ کریں تو کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی ہو آپ کمرس پوچس میں بتا سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کے ساتھ مکمل ڈاؤن کیا جائے گا اجازت دیں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور سسکرائب کریں اور بل آئیکن کو اون کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز بہ آسانی آپ کو مل سکے مل سکتے ہیں